جو شخص یہ سوچ کے آیا ہو کہ میں تو آتے ساتھی مسئلہ تیار پڑھی ہوگی اور میں نے صرف بیٹھنا ہے جا کے میں نے صرف ساتھ کی اوپر وہ جو مغلیہ خاندان والا جو کلہ ہے وہ اوپر رکھنا ہے نواز شریف مائنس کرتے ہیں سر مائنس کرتے ہیں مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ اے پیونوں ضرور مروائے گی اور واقعی وہ یہ ثابت کر کے چھوڑے گی وہ چاچنوں مروائتا ہوں نے پہلی شباز شریف جو ہے یونٹی گارمنٹ والوں کی طرف سے تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن میاں صاحب کی طرف سے ایکسیپٹیبل نہیں ہونا اس نے وہ بی بی کو دیکھو یار الیکشن کا ووٹ ڈالنے گئی ہے اور آئی ڈی کارڈ جب اس نے مانگا تو کہہ رہی ہے اشارہ کر کے آئی ڈی کارڈ لے کیا ہو وہ لڑائی دریکٹ کروانا چاہ رہا ہے ان کے ساتھ اب مزے کی بات دیکھتے ہیں کتنا ہر کتنا تیز آدمی ہیں اسلام علیکم میں ہوں حسن زفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ الیکشن ہوئے تقریباً اٹھالیس گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت سازی کی تیاریاں جاری گی حکومت سازی کیسے ہوگی میاں صاحب نے اپنی ویکٹری سپیڈ جو انہوں نے کی یعنی اپنے کارکنان سے جو کتاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ اندیا دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی اس اعلان کے آگے اور پیچھے دو ایسے بیانات ہیں جو کہ کافی دلچسپ کر دیتے ہیں اس صورتحال کو یہ بیان دینے سے پہلے عطا تارر صاحب جو ہیں ان کے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ جو الیکٹ ہوئے ہیں لاہور سے اور جن کے الیکٹ ہونے کو چیلنج کر دیا گیا ہے ہائی پورٹ میں انہوں نے بلاول صاحب کے لیے کچھ جذباتی اور کائنڈ آف ایگریسیف ریمارکس دیئے اور اس کے بعد میاں صاحب یہ تقریر آئی اب یہ تقریر آگنے کے بعد جب یہ انہوں نے ان سے رابطے شروع کیے اور عمل شروع ہوا حکومت سازی کا تو آج شام کو پیپلز پارٹی کے رحمہ خوشید شاہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ ایک فضول بات کی کہ اپنے آپ کو وزیراعظم کے طور پر پیش کر دیا اس سے پہلے کہ ان کا کوئی رابطہ ہوتا دوسری پارٹی کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے ملکہ حکومت بنانی ہے انہوں نے خود کو پہلے ہی وزیراعظم ڈیکلئر کر دیا تو اب ہم نگوشیئٹ کس بات پر کریں گے تو یعنی کہ تو یہ صورت احالہ بن رہی ہے دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں لاہور سے جنہوں نے لاہور کے جنہوں نے الیکشن لڑا اس میں مہترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور لاہور سے براول بھٹو الیکشن لڑا اگینسٹ نون لیگ کے لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے ان ساری کونسیٹوینسیز جو نتیجہ آیا ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے تو اب ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ازاد ارکین اب ایک پارٹی کی تلاش میں یاد آیا ہے وہ ایک اٹیلین پلے تھا سکس کیریکٹرز ان سرچ اپن آثر تو یہ کیریکٹرز جو ہیں اب اپنے ایک آثر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی بٹی صاحب اور جناب ڈاکٹر اسنین جاوید صاحب ویلکم ٹو پیڈرل پوسٹ اور یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے سامنے منظر نامہ موجود ہے اس پہ آپ کیا تفسرہ فرمانا چاہیں گے یہ پی ٹی ایم پارٹ ٹو جو کریئٹ ہونے جا رہا ہے تو ڈاکٹر اسنین جاوید لیٹس بگن ویڈیو اور آپ کی گفتگو کو میں موڈرٹ کروں گا گاہے بگاہے تو پلیس کیری آن ویسے اوپن آپ آسف علی بٹی صاحب سے کرواتے کیونکہ ان کی جو ہے وہ پرڈکشن جو ہے وہ کافی قریب تر تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زد کر رہے ہیں کہ مجھے ٹو تھرڈ میجورٹی دی جائے اچھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا اور میں پہلے ذرا دھانچہ بنا دوں کہ یہی دھانچہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اتنی پری ریٹن ٹیکسٹ کے اندر اتنی ہی سیٹیں لکھی گئی تھی اور اتنا ہی ماملہ لکھا ہوا تھا اور سارے ماملات الگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے لیکن یہ دھاندلی اور دھاندلا جو کچھ بھی ہے یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا اس کی ایک اب ہی رگنگ ہے اور پری پول رگنگ ہے اور پہلے پری پول رگنگ ہوتی تھی election day بھی رگنگ ہوتی تھی اب آپ پوست پول رگنگ بھی کہہ لیں اچھا آپ پوست پول رگنگ جب آپ لفظ بولتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم پر جو جھگڑا چل رہا ہے وہ ہے آپ کے فارم فورٹی سیون کے اندر جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ تحفوزات آپ کی ووٹرز کی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے فارم فورٹی فائیف پر فارم فارٹی فائیو ان کو دیا جاتا ہے اور تقریبا فارم فارٹی سیمن جو ہے وہ بہت سارے امیدواروں کو نہیں ملا لیکن یہ ساتھ ارز کرتا چلوں کہ اس ٹائم پر جو ہے فارم فارٹی نائن ہوتا ہے وہ میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ فارم فارٹی نائن پاکستان کے گزت میں شامل کیا گیا ہے اس فارم کو حتمی اور سرکاری نتیجے کا فارم بھی کہا جاتا ہے اور فارم فارٹی نائن میں امیدواروں کے نام ان سے وابستہ سیاسی جماعتوں کے نام اور انتخابی حلقے میں حاصل کردہ ووٹوں کی معلومات شامل ہوتی ہیں بھائی امید سیڈ جس کے معاملہ فارم فارٹی سیون تک پہنچ گیا جب یہاں تک پہنچ گیا تو الیکشن کمیشن کو آپ بعد میں سو کرتے جائے یا اس کو ان ڈسکریپنسیز ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ ان کے اوپر جترے مرضی ان کو جو ہے وہ پلی کریں ان کو پینلائز کریں اور پینلائز تو ان کو فوریور ان جیل کرنا چاہیے اور میں اس حق میں ہوں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ now it is the time to move on اب اگر میں یہاں پر غلط نہیں ہوں تو اگر آپ دیکھیں تو آٹھ سیٹ آہ نو سیٹیں تقریبا جو ہے وہ آپ کی ملی جولی ملا کر کے جس کے اندر شاید وہ جماعت اسلامی بھی ہوگی شاید کوئی ادھر ادھر سے بھی ہوگی تو جو کہ بیکٹ بائی جماعت بیکٹ بائی پی ٹی آئی نہیں ہے اور جو ٹوٹل ان کا نمبر بن رہا ہے وہ نائنٹی ٹو کا بن رہا ہے اچھا چلیں فور اگزامپل آپ لے لیں سو کا نمبر ٹھیک ہو گیا اچھا اسی طریقے سے جو اگر جو معاملہ بن رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کا تو وہ سو کے ساتھ جو ہے اب وہ کلیم یہ ہے گوہر علی خان صاحب کا کہ وہ ایک سو ستر ہے اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ فارم فورٹی سیون کے مطابق ایک سو اسی ہے اب یہ ساری گفتگو ہے یہ سیاسی گفتگو ہے میں بالکل ان کے ساتھ ہوں ان کو اپنے رائٹ کے لیے لڑنا چاہیے ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے کچھ لوگ انہیں سٹے لیا ہے باقی لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور جو کیونکہ پرانے سیاستدان ہے اور گھاک سیاستدان ہے ایک تو وکیل ہے نا ہم جیسے سلمان اکرم راجہ اس کا کام ہی سٹے آرڈر لینا ہے تو وہ تو لے گا ظاہر سی بات ہے اس کو تو ایک ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک اس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں کہتے ہیں موجود ہے نہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں سر ایک چیز ہوتی ہے تین چیز ہوتی ہے ایڈ ایگو سپر ایگو تو ایڈ ارڈ ہوتی ہے تو ارڈ جو ہوتی ہے نا وہ ایک کیڑے کا نام ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے ضرور جاتا ہے چنانچہ ان کی ایڈ ہے کہ انہوں نے سٹے لینا ہے کیونکہ وکیل ہیں اچھا جو فیوڈلز ہیں اور جنہوں نے سیاست جانتے ہیں جن کو ہلکے کی سیاست کا پتہ ہے جن کو یوسیس کا پتہ ہے جن کو پتہ ہے کہ اے ہون جیڈا نتیجہ آ گیا اس تو بعد ہون کوئی نہیں آنا تو اب اس کے بعد جو کچھ معاملہ یہ یوں ہی چلنا ہے تو ان لوگوں نے سٹے بھی نہیں دیا they will fight for it they will fight for it they will move for another election but ابھی قطع کا یہ ہے کہ جو نمبر جو حتمی نتائج کے طور پر آپ کے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دیئے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں وہ ہے جو نتائج سامنے آرہے ان کے مطابق پی ٹی آئی کے نائنٹی ٹو ہیں اب کلکولیشن میں ہاں سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور اسی طریقے سے جو پی ٹی آئی کا لائے عمل طے کرنا ہے انہوں نے سیونٹی ٹو آورز میں کرنا ہے اب دو باتیں آ رہی ہیں گوھر علی خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت فینٹسی سے نکل جائے اس ٹائم پہ نیو یورک میں کتنے احتجاج ہوتے ہیں میں وہاں پہ جا کے سپیچ کرنے کو بھی تیار ہوں بہت بڑا دھاندلہ کیا ہے اسی طریقے سے میں یوکے کے اندر بھی جو ہے وہ جانس سکیر پہ کہیں کہ میں وہاں پہ جانے کو بھی تیار ہوں احتجاج ہونے چاہیے لیکن پروپلم یہ ہے کہ ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ آرمی چیف صاحب کا بیان اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے صرف ان کے کار میں کہا ہے یا ان کو سجیشن دی ہے یا انہوں نے کہا کہ رامنار مان جاؤ the word is unity government the word is unity government یعنی باز آجاؤ behave yourself so وہ جو behave yourself ہے نا سر اس میں مطابق اب یوں بن رہا ہے تقریبا کہ جو پی ٹی آئی ہے یا تو scenario number one یہ ہے سوری بھٹی صاحب آپ کا زیادہ ٹائم تو نہیں لیتا نہیں مجھے بڑا بزا آ رہا ہے کہ آپ نے احکامات سنا دیئے چلیں اچھی بات آگے چلیں جی جی تو scenario number one یہ ہے scenario scenario number یہ ہے کہ اچھی بات ہو کہ پی ٹی آئی کو ان کا پارٹی تو موجود ہے ان کو ان کا حق دیا جائے اور وہ سارے انڈیپینڈنٹس ہو ہیں وہ اپنی جماعت میں واپس سے لے جائیں ٹھیک ہو گیا یہ ہوگا اس سے کہ وہ بہترین طریقہ یہ ہے اور اگر وہ ideological لائنز پر ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے فرمایا ہے اور جیل سے فرمایا ہے اور انہوں نے confession بھی کی تھی کہ جب تک two third majority نہیں ہے تو میرے آنے کا فائدہ نہیں ہے ویسے میں تاریخی طور پر یہ بھی بتا دوں کہ بھٹو بھی two third majority کے بعد بہت تیزی کے ساتھ ڈیٹوریٹ ہوئے تھے ایک دفعہ نواز شریف بھی two third majority کے بعد بری طریقے سے اترے تھے so two third majority بھی این ہی کوئی خاص شہر نہیں اگر اتارنے والے اتار دیتے ہیں so اب important بات یہ ہے کہ اب یا تو وہ پی ٹی آئی کو اندر واپس آئیں گے scenario number one اور opposition میں بیٹھ جائیں جو کہ خان صاحب نے فرمایا one دوسرا یہ ہے کہ اتحاد المسلمین اب شیخ رشید دی پارٹی نے ہوئی اگر شیخ رشید کی پارٹی کو رکھ لے تھے کیونکہ وہ انہیں تھے جتنا نہیں سی تو یا تو اس کے ساتھ الہاک ہو لیتا اچھا یا جماعت اسلامی کے ساتھ اس ساتھ وہ ہو نہیں سکتا وہ وہ فطرتی تعلق کی کوئی نہیں ہے لیکن اتحاد المسلمین جو ہے وہ دنیا میں acceptable نہیں ہے اوکہ پینٹاگون تو جوتیاں پینڈ گیاں اچھا اب point یہ ہے کہ move on کہ اب وہ جائیں کام پر point یہ ہے کہ بہتر گھنٹے میں ڈسین لینا ہے whether to go where to go اچھا اتجاج اپنی جگہ میں رکھ رہا ہوں میں بلکہ ساتھ ہوں اس پورے اتجاج کے سنیریو نمبر سنیریو نمبر تھری پہ آ رہا ہوں میں اب point یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ٹوٹل زبردست بارگیننگ پوزیشن کے مطابق میں نے آپ کو یہ کہا تھا یہ ایک الگ بات ہے کہ بکھتے کتنے لیکن 54 کے ساتھ پیپرس پارٹی کی وفاق میں 54 سیٹس کے ساتھ اس ٹائم پر بہترین تگڑی پوزیشن میں پیپرس پارٹی ہے بغیر محنت کیے بغیر سٹریس لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے موج کی ہے مستی کی ہے اور سندھ ان کا آلڑی ہے اور انہوں نے یہ اس طفح جو ہے وہ بلکہ پنجاب میں اور باقی جمعوں میں بہترین اچھا اب یا تو دوسری طریقہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا پیپرس پارٹی کے ساتھ مل کر الہاق کرے گی اچھا ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا ایتھیکل پریشر ہے کہ یہ تو سارے لوٹیرے ہیں تو لوٹیروں کے ساتھ تو حکومت نہیں بنے گی لیکن فائدہ کیا ہوتا اگر یہ حکومت بنا لیتے ہیں حکومت بنا لیتے ہیں تو خان صاحب باہر نکل آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آپ میاں صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر وہ سادہ غیرت مند نہیں ہے وہ کیمے والے غیرت مند ہیں سو اب پرابلم یہاں پر یہ آنا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ دو ان کے پاس پوزیشنز ہیں ایک اور پوزیشن بھی آپ کے سامنے آرز کر دوں کہ جو پنجاب ہیں وہ پی ٹی آئی کی وان تھرٹی سکس ہیں اور یہ تقریباً جو ہے وہ پی ایم ایل ایم کے پاس جو ہے وہ آہ وان تھرٹی سیون یا لگ بگ ایک دو اوپر نیچے ہوگی تو یہ بھی کانٹے دار مقابل ہے گورنمنٹ فارم ہونی ہے پنجاب میں وان فورٹی نائن پر اچھا دیکھتے ہیں قومی اسیمبلی کی بتا دیں نا ہمیں پہلے میں وہ یہ کہہ رہا ہوں ڈیل نہیں یہاں پہ ضروری ہے نا سر میاں صاحب کو خوش نہیں کرنا انہوں نے اتنی آئے ہیں وہ مطلب کو ذریل ہونے تو نہیں آئے نا مطلب وہ یہاں آئے ہیں کھنجل ہوئے ہیں خراب ہوئے ہیں تو تھوڑا سا تو ان کا خیال لکھے نا یہ وہ ایک اگر اپنے مانگی ہے تو یہ یہ طرح الفاظ بھی درہا سر پارلیمانی لینگویج کا اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ واقعی سڑکوں میں نکل کے تھوڑھو کر دیں گے آپ مجھے نہ روکے تھوڑی مجبوری ہے نا جو ایک پبلک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے نا اپنے چینل کے ساتھ تو اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ people will spit over on his face سپنگ کار دیں 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 پھر وہ پارلیمان میں جا کے ہم ایک سپنج کریں گے اور اس وقت جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ سمپنج کے اوپر جو کہنا میں سپیکر کامی سمپنج بھٹی صاحب ہوں گے مجھے ٹائم تو ملے گا بولنے کا اچھا تو اگر اکل ماند ہیں تو وہ گیم بنا لیں مریم کو پنجاب دے لیں کیونکہ کانٹے دار مقابلہ ادھر بھی ہے اچھا ادھر جو اوپر ہے وہ پیپس پارٹی کے ساتھ جو معاملہ بننا ہے میاں is not acceptable اگر وہ بننا چاہتا بھی ہے تو میاں is not acceptable unity government unity government کے لیے جو ہے وہ آسفل ہم آپ کے سینریوز جو ہے آپ کے پاس چار پان سینریوز وہاں پہ ہم سوچ کرتے ہیں بٹی صاحب میں اس کو رول ہوں کرتا ہوں صرف اتنا کہ مریم کو وزیراعظم بن لینے دیں اور جو اس ٹائم پہ بارگیننگ پاور ہے وہ سارے کی ساری پیپس پارٹی پہ ہے اور پی ٹی آئی کا آخری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نائنٹی ٹو فیلحال ہے امیجنیشنز اور سب کچھ ملا کے بہت کوئی زور لگا دیں اور بہت سارے جو ہے وہ پینتس پنچر کا معاملہ نہیں کھلا چلو آٹھ اور کر لو سو کے ساتھ بھی حکومت نہیں بن رہی بٹی صاحب آپ نے پچھلے ہمارے پروگرام میں فرمایا کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ اگر مجھے ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ملی تو میں وزیراعظم نہیں بگو اب کیا سیچویشن دیکھیں دیکھیں دیکھٹر صاحب پہلے تو شکریہ دیکھٹر اسٹیند صاحب کا بھی شکریہ کہ وہ اتنے ہی جذباتی ہیں جسے میں اپنی جذبات کے ظہر کرتا ہوں اور پچھلے پروگرام کا اپنے میاں صاحب کی ابھی جو بات یہ چل رہی ہے جو ہماری قطعات ہیں کل دار تک کی آفٹر آہ ریزلٹس آہ میرے خیال میں وہ اس بات پہ اگری کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کو سی ایم پجاب بنا دیا جائے ان کی جو اس وقت خواہش ہے سب سے بڑی خواہش ہے اس وقت جو انہوں نے اپنے موہ پہ تماشا مارا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ساٹھ سیٹوں کے ساتھ وکٹری سپیچ کی ہے شرم آنی چاہیے انہیں انہیں تو آہ یہ جو آہ رات کوئی ارینجمنٹس تھے اور جو صبح جا کے وہ سپیچ ہوئی ان کی اگلے دن جا کے اس وقت انہیں یہ شرم کے مارے کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آج جو کچھ میرے ساتھ ہو گیا میں اپنے دمات کے دامات کے علاقے سے ہار گیا ہوں لوگوں نے مجھے جوتے مارے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ رات کو مجھے میں نے منتے ترلے کر کے یا ہماری بیٹی نے کوئی ویڈیو بنائی ہوگی شاید اس کا کوئی وہ کہتے ہیں وہ آج سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے نونسنس کہ جناب وہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی خود کو بھی اپنی بیٹی کو بھی اپنے باتیجے کو بھی سبھی کچھ اتوالیا اور یہ نہیں کہ ایک سیٹ سے پنجاب کی سیٹ سے بھی اور جو ایم این اے کی سیٹ ہے اس کے پر ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب خود تھس گئے ہیں میاں صاحب اپنا ڈکٹر سنیند صاحب کی بات درست ہے کہ اتنے زلیل ہو کے آئے زلیل ہوئے آکے مطلب ہے مشکل کا شکار ہوئے مشکل کا شکار ہوئے ڈکٹر صاحب مشکل کا شکار ہوئے خجل خوار خجل خوار ہوئے پارلمانی لفظ استعمال کرنے ویسے اب مجھے بتائیں ڈکٹر صاحب کہ جو شخص یہ سوچ کے آیا ہو کہ میں تو آتے ساتھی مسئلہ تیار پڑھی ہوگی اور میں نے صرف بیٹھنا ہے جا کے میں نے صرف ساتھ کی اوپر وہ جو مغلیہ خاندان والا جو کلہ ہے وہ اوپر رکھنا ہے لیکن جو کچھ عوام نے ان کے ساتھ کیا ہے آٹھ تاریخ کو یہ میاں صاحب کے لیے نہیں یہ پوری پاکستان کے لیے اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں یار انٹرنیشنل میڈیا کو تو سن لیں کیا کہہ رہے آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کے بارے میں دنیا کیا observation دے رہی ہے اس وقت کیا کیا آپ نے یہ ڈکٹر صاحب نے صحیح کہا کہ پہلے پری پھر آپ نے اچھی ٹیم نکالی ہے یہ بلکل یہ اس سے بڑا ظلم آپ مجھے بتائیں کہ اس قوم نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے جس کو آپ کہتے تھے کہ جمہوریتی بہترین انتقام ہے یہ ووٹ کو عزت دینے کا جو آپ کا نعرہ تھا وہ تو بی بی کا نعرہ تھا جو آپ کا نعرہ تھا نہیں ان کا نوائشنل نعرہ کبھی بھی نہیں تھا وہ تو نوٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا ہمارے سامنے ہمارے سامنے انہوں نے یہ کوئن کیا تھا اسلامباد میں اس محفل میں موجود تھا جب یہ پندرہ بیس ہمارے سینئر جنرلس بیٹے تھے اور میاں صاحب کو ریٹائرڈ ہرٹ کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ سے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ میں ہون کی کرنا میں دستوں میں جی ٹی روڈ تو جاواں یا میں موٹر بے تو جاواں میرے دل کر دا ہے کہ میں جی ٹی روڈ تو جاواں تو اتھے انہیں اے جیڑا نعرہ ہے وہ ساڑے جیڑے تھے کئی دو سین پی ایم ایل این دے میں نانی لندہ سینیٹر رہنے انہوں نے ایک کوئن کی تا جیڑا ہے بڑے سینے بڑھ دانے سینے کام بڑھ دانے ٹھیک ہے نا اچھا خیر بات ہو رہی ہے اس وقت میاں صاحب کی سیچویشن کی آپ نے سوال کیا کہ پرائیم منسٹر بننے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا تو جی ہاں وہ بات جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ چکنا چور نہیں وہ اب اس وقت بالکل ملیہ میٹ ہو چکا ہے میاں صاحب کو کیا آصف علی زرداری میاں محمد نواز شریف کو وجل عظم بنائیں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ آصف علی زرداری جیسا بروکر آصف علی زرداری جیسا پولٹیکل میسٹر جس نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اس نے میاں صاحب پہ انہوں نے تکیا کیا شباز شریف پہ تکیا کیا مولوی فضلو کے اوپر تکیا کیا اور کئی لوگوں پہ تکیا کیا پیڈی والوں نے اور نے کہہ در لیا کی کرنا ہے دسو انہیں اینکر کے ہار گئے انہیں بیزے سے دو سیٹہ تو ہار گئے اور ریبین داد نہیں جنی ملی ہے سر جیت گیا ہے نا سر جی ایک پشین والی سیٹ سے اگلا لے آئے ہیں اس کو اس کو چکے اپنا داتی ذاتی آدمی ہے سر اپنا سر کمال کر رہے ہیں آپ کسی بات کریں وہ دونوں سیٹوں سے آ رہے ہیں اپنے گھر سے ہار گئے لیکن پشین سے جا کے جیت گیا ہے ماشاءاللہ یہ پاکستان کی بڑی اچھی دیکھیں جہاں پانچ ہزار ووٹ ہوں گے ٹوٹل وہاں پہ وہاں پہ ڈاک صاحب اگر پانچ ہزار ووٹ ہوں گے پشین میں ٹوٹل اس میں سے ڈائی ازار ڈالنا مشکل ہے باقیوں کو تقسیم کر دیں دو دو تین دین سو پہ میاں اپنا مولانا مولوی کو جو ہے نا وہ ڈائی ازار دے کے جدوا دیں جناب لوجکس پانچ ہزار تو اس کے اپنے مدرسے میں ہونے ہاں جی وہ اچھا خیر تو پرائم منسٹر شپ جو ہے نا وہ سر جاتی ہوئی دیکھ کے اب میاں صاحب جو ہیں وہ پریشان اس بات پہ ہیں کہ وہ قائد تو دیکھیں نا اب کل وہ بار بار اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے اپنی کارکنوں کو اپنی قائد کی بات سنے کوئی اپنے موہ سے کہتا ہے اپنی قائد کی بات سنے کبھی آپ نے آج تک کہا ہوگا کہ اوئے ڈاکٹر کی کرنے والے کی بات سنو ارے یار کوئی بندہ کو تھوڑا سا وہ بی بی کو دیکھو یار الیکشن کا ووڈ ڈالنے گئی ہے اور آئی ڈی کارڈ جب اس نے مانگا تو کہہ رہی ہے اشارہ کر کے آئی ڈی کارڈ لے کیا ہو یار یہ حکمران خاندان جو ہے اس کے اندر رعونت اور تکبر خدا ان کو میں جذباتی بات کروں گا ڈک صاحب سر دیکھیں ناسا کے اوپر کوئی پہنچے نہ پہنچے یہ ناسے پان دیتے ہوتے ہیں اور پلس یہ ہے کہ جب کیلبری فان پیدا نہیں ہوا تھا یہ کیلبری کے اندر بھی انویشن لے کر آئے ہیں تو آپ نے انویشن سٹاڈیز انہوں نے تو پڑھانا جئی اس کو کسی نے کہا تھا کہ اے پیو انہوں ضرور مروائے گی اور واقعی وہ یہ ثابت کر کے چھوڑے گی وہ چاچے انہوں مروائتا انہیں پہلی اور چاچا دا پھر بھی در در پھر دا ہے اچھا ہو دی خبر دینے لگا سلی تو پرائیم میریسٹر سے شف جو ہے وہ تو جاتی ہو دیکھ کہ اب میاں صاحب کی پرشانی یہ ہے کہ اب وہ اپنی بیٹی کی انٹری کروائیں وہیں سے جہاں سے انہوں نے آغاز کیا کہ پنجاب کا قلعہ مضبوط ہے پنجاب سے ہم اپنا قلعہ شروع کریں باندھیں اپنی بیٹی کے سر اور اس کے بعد وہاں سے گیم آگے سٹارٹ ہو ایک دوسرا اپنے بھائی کو مسور پریزنٹ ترچی ٹوپی ترچی ٹوپی بڑے پاگل آدمی نے انہوں نے چھڑو پریز میں نے دوسرا سر کی کرنا ہے میں جناب صدر لیکن ممنون جیسا صدر اور یہ کیا ہے دانتوں والا ڈکٹر جو اس کو بٹھایا ہوا ہے اس جیسا اگر صدر بات رکھتے ہیں لوگ تو شباز شریف تو بہت سینہ کا ہیں سر وہ تو گڑ کا ماہر ہے سر اور اس نے جس طرح اس کی کارکردگی دکھائی ہے ماضی میں آپ دیکھیں اپنے بھائی کی پوری ڈیل ویل کروا کے اس نے ہر چیز اس نے کہا میں لکھ کے دینے کو تیار ہو چار افتر میں واپس آئے گا اگلوں نے کہا کہ تُو نے بس لکھ کے دے دینا ہے بس میں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب وہ واپس بھی آیا تو کسی نے پوچھا نہیں ہے اسے تو یہ دو چیزیں اس میں اس وقت ہیں ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ کہ شباز شریف کو آگے لے کے آنا کہا چونکہ وہ ایکسیپٹیبل ہے اور ہماری میری تو شروع دن سی تھا کہ کبھی نواز شریف پہ آپ چونکہ ڈاکٹر صاحب بہزنین صاحب آپ رہے ہیں میں یہاں پہ آپ اس قبیلے سے اس قبیلے سے تنک آپ کا ہے شباز شریف شباز شریف جو ہے یونٹی گارمنٹ والوں کی طرف سے تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن میاں صاحب کی طرف سے ایکسیپٹیبل نہیں ہونا اس نے میں وہی کہنے لگو نا سنے نا وہ صرف خواہش مند اپنی بیٹی کے وہ چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ مل جائے اور میرا خاندان سمر جائے ہم ٹھیک ہے میں اس میں یہ سمجھا چاہتا ہوں دونوں حضرات سے کہ اس وقت میاں صاحب کا کیس جو ہے ہائی کورٹ میں بھی موجود ہے لاہور کی سیٹ والا تو کیا یہ بھی پریشر ہو سکتا ہے میاں صاحب پہ اپنی مرضی پھر مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان نون رکھیں گے اس طفعہ شہباز کو میاں آنے نہیں دے گا میاں بہت خصے میں آئے بڑے ڈنٹا بھی ہے اگر تو پیڑے خالی نہیں ماری تو میاں صاحب کو منانا کون سا مشکل ہے ان کا کیس تو ابھی ہائی کورٹ میں لٹکا ہوا ہے لگ صاحب ہم کوئی فیصلہ تو سنانی رہے ہم تو کر رہے ہیں تجزیہ ہم تو گراؤنڈ ریالیٹیز کی اوپر بلڈ اپ کر رہے ہیں سارے اپنا رائی کا پاڑ بنا رہے ہیں ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو انلائٹڈ کریں کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو ترچی ٹوپی والا جو جو میں نے ذکر کی ہے اس لیے شہباز شریف کا کہ اگر آصف علی زرداری یہاں پہ پھر ایک اور چیز آپ دیکھ لیں کہ آصف علی زرداری پر طول نے پرائیم نسٹر بننے وہ پریزیڈنسی پہلے دیکھ چکے ان کو آفر ابھی کل ساگدار نے جب ملاقات ہوئی ہے یہ اندر کی بات آپ کے پرگام میں پیش کر رہا ہوں کہ ساگدار صاحب نے کہا کہ جناب آپ کو صدر بناتے ہیں کمال آپ کے پاس جتنا ایکسپیئنس اوہ زرداری نے ہلکی ایسی مسکراہت کے ساتھ اس کی طرح دیکھا کہ بیٹے دو دن پہلے تیرا ہی بیانتے ہیں تیرا خیال یہ ہے کہ میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں اور میں نے جو سکیچ آج سے تین مہینے پہلے دے دیا تھا اس میں وزارت عظمہ جو ہے وہ پی پیس پارٹی کے پاس تو ہے لیکن اس میں بلاول آئے گا زرداری تو نہیں آ سکتا لیکن میں نے لفظ زرداری صاحب بولا تھا میں نے کہا تھا سر داری صاحب ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ یاد ہے یاد ہے سر میں اس لیے عرض کروں ملاول کا اس ٹو ارلی دیکھیں سنس آسف علی زرداری دیکھیں آسف علی بھٹی صاحب میری بات کی تائید کر گئے ہیں کیونکہ تین مہینے پہلے میں نے آپ کو آسف علی زرداری وزیر آزم ہے جی زرداری صاحب عزیر آزم دیکھیں میرا میں اس لیے میں موجودہ سیناریو کے اندر اس لیے اس میں کونپیڈنٹلی یہ میں نے اپنے تذیب میں یہ بات کہی ہے کہ آسف علی زرداری جو ہیں ہی بھر بھی دی پرائم منسٹر وہ جو ان کی خواہش ہے یہ ہم بات کریں آپشنز کی جو کل بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ کوریڈورز کے در اور پھر اندر کمرے میں بیٹھ کے جو بات ہوئی اس میں اس وقت بات چل دی ہے نون کے ہاں کہ یہ ذرداری کو برداشت کیا جائے کہ نہ کیا جائے اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے میاں صاحب کی طرف سے کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارا ملبا ڈال دو پیپرز پارٹی پر بھئی ہم کیوں اپنے گلے کھے ڈالیں کہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ روان میں جانا ہے تو یہ جو آپ کا پیٹرول ہے یہ جو آپ کی گیس ہے آپ کی جو بجلی ہے یہ ڈبل ہونے جا رہی ہے تو کیوں ہم اپنے سار ڈالیں تو بہتر تری یہ ہے یہ ہے اسی پوائنٹ پر ذر رکھیے گا میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ تمام جو ہے وہ جنرلز میں نے بھی دیکھ لیے اور آپ کی جو معیشت کے حالت ہے سٹینڈ بائی اگریمنٹ کو ایکسپینڈ کرنا ہے ایک ملین ڈالر فوری طور پر اور چاہیے اگریڈگیٹڈ اور چاہیے ٹونٹی فورت ریو میں آپ نے جانا ہے وزارت خزانہ تو آپ کی چلانی چلانی آپ کی اس نے ہے اچھا دونوں باتیں دروست ہیں کہ آہ زرداری صاحب کے پاس اتنا پیشنس ہے کہ وہ آہ پی ایم اے اس کے کیا نام ہے ایم کیو ایم کو بھی مینج کر جائیں گے سر سب کو مینج کر سر دیکھیں ڈاک صاحب وہ بندہ وہ بندہ ہے جس نے پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ لینی تھی آپ دیکھیں اس بندے کے سمارٹ موو دیکھیں کہ اس وہ کہا گیا کہ اگ بند کرا اے تیری زنانی تے مر گئی ہے اور سبات اگل لگی ہے تو انہوں ٹھیک کر اس بندے نے سر وہاں سے سٹارٹ لیا پاکستان کھپے اور وہاں سے پھر اس کا جو سفر ہے جیل سے سیدھا جناب پریزیڈنسی جانا اور پھر پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے اس نے فوج کو بھی ناکو چنے چپوائے اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب اس نے کہا تھا این سے این بجانے کی بات اس نے جب تھی تھی تو مجھے یاد ہے وہی وار ویٹنسنگ ان آئی واس کورنگ دار کہ اس وقت کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میری کلکولیشن یہی کہہ رہی آسفلی زرداری لیکن وہ بہت سارا وجنری آدمی ہے اس نے آگے بھی دیکھا ہوگا ماشی حالات سٹیبل نہیں ہے وہ کیسے مینج کرے گا اور وہ کیا لینا چاہے گا اپنے اتنا بڑا بلے میں سناریو کی بات سر پیپرز پارٹی اقتدار چاہتی ہے نماز شریف اقتدار چاہتے ہیں یہ ساری جو گیم اس وقت ہو رہی ہے مجھے بتائیں میں آپ کو کہوں یہ ککڑ جیسا بندہ جو ہے جس کو آپ نے منصب اتنا بڑا دے دیا اس کو پتا تھا کسی چیز کا اس کو تو میرے خیال میں چاہے نہیں بنانی آتی ہوگی یاد آپ نے اس کو ملک کا پرائیمیس اس لیے کہ اوڈا اوڈا سر اوڈا پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہے جس کو سیٹ آفر کی جائے اور وہ کہے کہ جناب نہیں جی مہت مجھے بڑی خلاب ہے مہت دو چار لوگوں کو وقت آلے پہ بتا دوں گا جنہیں سیٹ آفر کی گئی تھی انہوں نے ایک بات میں عرض کر دوں کہ جیسے فور ایجامپل گوھر اجاز کے ساتھ وہ کیلہ ٹیکسٹائل کے پاس گیا بزنس کمینٹی کو انہوں نے ہاتھ میں دیا باپ پارٹی جو ہے وہ فوری طور پہ میں نے کہا تھا پلٹا دیں گے آصف زرداری کی سر جتنی چال جو میں نے آپ کو بتائی تھی میں نے آپ کو سکسی فائیو کا نمبر دیا تھا میں نے کہا تھا اس کے ساتھ بھی کھیل جائیں گے لیکن ففٹی فور کے ساتھ بھی جو ہے وہ دس سیٹوں کے اضافہ ہوا ہے یہ گیم جو اس نے کی ہے دس سیٹوں کے اضافہ ہوا ہے اس حالات میں جب پیپلز پارٹی کو گالیاں پڑھ رہی ہیں سندھ میں بری کار کردگی کی وجہ سے سہلاب کی وجہ سے بھروزگاری کی وجہ سے ایک میلین انگریز بھی کی ہیں اب بتائیں مجھے بتائیں مجھے بتائیں میری بات سننے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا آصف زرداری کو کالے کتے نے کٹا ہے کہ اس کو اگر یہ کہا جائے کہ آہ یار مکڑو یار یہ سیٹ بھائی تم سبالو چیزوں کو کیوں نہیں کرے گا سر وہ وہ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آصف علی زرداری سمارٹ ہے سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کنیکٹڈ بھی ہے دبائی میں اس کا بہت اچھا کنیکشن ہے قطر میں اس کے بڑا اچھے کنیکشنز ہیں امریکہ کے اندر اس کے بڑا اچھے کنیکشنز ہیں ابھی جو آصف علی زرداری کے سابزادے بلاول بھٹو زرداری آئے تھے تو آئی وز ان واشنگٹن ڈی سی چار وزٹ کی اس نے واشنگٹن ڈی سی کے سر اس نے اتنے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کی ہے گو کہ اس کا ریزلٹ ابھی آنا باقی ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ پریزنٹ کی ہے کہ آئی ایم دی سان آئیم دی گرینڈ سان آف پلا یہ تو آگیا سر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ اتنا برا ہاتھ ہونا ہے کہ جس کی حد نہیں مجھے آپ ایک باپ بتائیں کہ آسے والی زرداری تھوڑی اور عقل مندی کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مریم کو آنے دے گا مجھے زرداری کے وزیر آزم ہونے پر تو شاک ہی نہیں ہے شاک ہی نہیں ہے مریم کو آنے دے گا مریم میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو سب سے بڑا صوبہ ہے نا اس کی مسائل بھی اتنے بڑے ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس باہر پنجاب کو چلانا آسان کام نہیں ہے یہ چودری پرویز الہی جیسے لوگ جو کہ اچھا وہ چاہتا ہے کہ ادھر ہی کھا چلو ادھر ہی سلیلو ایکزیکلی وہ ان کو کنٹین دیکھیں اگر سندھ تک پیپلز پارٹی کنٹین ہو سکتی ہے اور زرداری نے جو اسلام آباد اپارہ میں جو ڈیل کی بیسیکلی انہوں نے کہا یہ ہمیں واپس اپنا کلہ سن واپس صحیح ہے انہوں نے کہا جناب درمیان میں ایڈ کرتا چلوں درمیان میں ایڈ کرتا چلوں آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف اگر two third majority وہ آپ کو پتا ہے خواب پتہ نہیں عجیب و غریب دیکھتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کون سی دمائیاں کھاتا ہے تو عجیب و غریب خواب آتے ہیں اس کو سو اس نے یہ کہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ ختم کر دے گا پی ایس ٹی پی فنڈ جو ہے وہ سارا سارا وفاق دیکھے گا سو یہ جو ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یونٹی گارمنٹ جونٹی گارمنٹ کے ایگزیکٹ بات زرداری صاحب نے کی تھی اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا پیپرز پارٹی کے پرائم منسٹر آپ ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا مجھے کیا پرابلم ہے میں کہا چلتے چلتے گر پڑتا ہوں سو دو پوائنٹ ہے کہ یہ بڑا انپورٹنٹ ہو گیا لیکن مریم کی بات بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ٹوٹل کلکولیشن کے ساتھ وہ وزیرعالہ بنتی اس لیے نظر آ رہی ہے جو انہوں نے کیا تھا ان کے ساتھ اور یہ پیپرز پارٹی کو برداشت کرنا پڑا کہ یہ سندھ کی پارٹی ہے یہ سندھ کی پارٹی ہے تو زرداری صاحب دکھانا چاہتے ہیں کہ موسیل نکوی کو ریوارڈ دیتی ہے موسیل نکوی کو ریوارڈ دیتی ہے کیابنٹ سائز اتنا پڑنا ہے گوھر اجاز کو بھی بلالی ہے اور یہ سارے کے سارے زرداری کی ٹیم تیار ہے بیٹے کو اس نے پہلے ہی وارڈ دیتی ہے پی سی پی میں سے اتنا پیسہ بنتا ہے جس طرح پورے پاکستان میں سے نہیں بن سکتا ہم باٹم لائن پہ اگر آئے نا سر جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت جو جو معاملات تیپ آ رہے ہیں جو ہماری اطلاع ہے اور آپ لوگ کی بھی اطلاع ہوگی definitely you are well connected کہ زرداری صاحب جو ہے نا وہ پوری گیم پلان اس کے ہاتھ میں سو اس نے جو مزاق اڑایا ہے ساٹھ سیٹیں لے کے وکٹری سویچ کی آپ سوچ نہیں سکتے سر ان کے قریبی ساتھی کچھ دو تین ہمارے دوست ہیں ان کی جو بہت قریبی ہیں تو میں نے پوچھا کہ یار تو تم میاں ساتھ نے تو اعلان کر دی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم ملک کو سمع رہے ہیں یہ دس سال کا ٹائم لے رہے ہیں وہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو سب کو بانٹ کے کھاؤں گا تو میں نے کہا کہنا کیا بانٹ کے کھائے گا یار خود کچھ ملا نہیں ہے کہ بانٹ کے کیا کھائے گا یار اور اس سے بھی زیادہ خرشید شاہ صاحب نے بھی کیا نا شام کو میں کہتا ہوں کہ اس کے بات ان کے قائد نے بھی یہی بات یہ لفظ استعمال کیا فضول بات کیا ہے اب آپ سوچیں خرشید شاہ ایسے بات نہیں کرتے ہوتے خرشید شاہ صاحب ایسے بات مجھے لگا کہ یہ فضول کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اور ان کا کہ یہ صدر تو زیادہ عمر والا بنتا ہے وہ تو میاں صاحب تو زرداری صاحب سے زیادہ عمر کے آدمی ہے تو وہ بنے نا پھر صدر جنگے یہ یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ جا رہی ہوگی اچھا پھر میاں صاحب کو جب یہ کہا گیا یا کہا جا رہا ہے ہماری اطلاع کے مطابع غلط ہی ہو سکتی یہ اطلاع کہ آپ صدر مملکت بنیں یہ میں دوسرا سیناریو اب آپ کے سامنے پیش کریں دوبارہ دوبارہ یہ بتائیے کہ میاں صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صدر مملکت بن جائیں ملک کے سربراہ پڑ جائیں اس پہ تحفظ ہے ان کو جو یونٹی کی بات کرے کہ ہی ویل بی دی کمانڈر ان چیف سنے سر سنے سنے سر یہ سارا تباہ ہو جائے کمانڈر ان چیف اگر اگر اس کو بنا دیں گے تو کیا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہیں گے تو یہ الیکشن اس طرح ہی ہوں گے آنے والے لیکشنز یا ملک کے نظام ایسے چلے گا پچاس ارب روپے لگایا ہے اس بڑوے کے مو والے کے لیے لگانا ہے انہوں نے صدر بنایا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو بات اس نے ایک سائین بندے نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ زرداری صاحب آفر دے رہے ہیں میاں صاحب کو بڑوے کے مو والے پہ اگر شاکڑے تو آپ چاہ کے دے سنے نا زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چل ٹھیک ہے میاں صاحب تو انہوں نے یاد ہے نا جب مری میں ہوا تھا وہ معایدہ اور سارا کچھ تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی والی کہانی شروع ہو گی تو بڑے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی آپ ادھر جائیں نا وہاں نے صدر جائیں وہ لڑائی دریکٹ کروانا چاہ رہا ہے ان کے ساتھ مزے کی بات دیکھیں کتنا تیز آدمی ہیں وہ کہہ رہا پاپا اور سونیا اور تو جا کے لڑے وہ میرے ساڑا تے لڑائی ہے ہی نہیں کسے سندھ ساڑھا وفاق ساڑھا گل ختم ہوگی وہ نہیں ہو سکتا دیکھیں یونٹی گورنمنٹ جو ہے یونٹی گورنمنٹ کا پہلا دیکھیں یہ ایک ہی پیج پر تھے ہمیشہ سے جو یونٹی والے حساب ہیں سیم انہوں نے کہا تھا کہ یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کو دی جائے گی اب سر یہ سارا معاملہ ہے نواز شریف مائنس کرتے ہیں سر مائنس کرتے ہیں مجھے ستا ہوگے مائنس ہوگے مائنس یہ ہمارا تیش ہو دا آپ لکھ لیں میرے اپنے پرگرام کے اندر کہ he is no more in any he is not the contender for any position neither the prime minister nor the president نو ملکل نہیں ہے کسی position کے لیے نہ صدر نہ وزیراعظم پورے ملک کی تکلیف پورے ملک کی تکلیف ویسے اگر دیکھیں پیٹے ہیں ہمارے سمجھ نہیں رہی تکلیف جو ہے ابھی یہ لوگ میرے پی ٹی آئی والے دو سمجھ نہیں رہے حکومت میں حکومت نہ ملے تو اچھا ہے اگر یہ یہ اگر پنجاب میں آگئے نا سر یہ پنجاب نہیں چل سکتا ان سے بھئی یہ یہ جو خاتون ہے آپ کو کیا خیال اس کے در capacity ہے وہ اپنا میک اپ پورا نہیں کر سکتی ہے وہ میک اپ کے لیے دس بندے رکھے ہوئے اللہ تعالی ان کو رحم پڑے ان کے اوپر ٹھیک ہے نا تو وہ چہرے سے تو یہ حکومت نہیں چل سکتی یا مہنگے سوٹ پہن کے اور مہنگے پرس رکھ کے تو اور مہنگے اپنے جیولری پہن کے تو نہیں ہو سکتی حکومت حکومت ہوتی ہے ویجن کے ساتھ سمجھ کے ساتھ وہ اس کا چچا چلا گیا ہے جیسے بھی چلا گیا ہے ہمارے پاس اب ایک منٹ کا وقت ہے نہیں نہیں ہمیں سر آپ باتا رہے ہیں کہ شہباز شریف سب کنکلوڈ کرتے کنکلوڈ کرتے آپ سر پاسیوری بیٹی سب بتائی تھی پی ٹی آئی کا فرمائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ فورٹی فائی فورٹی سیون کا جو معاملہ ہے جو الیکشن ابھی تک فورٹی نائن کے تحت انہوں نے پاس آن کر دی ہیں یہ میرا خان میں ریڈو نہیں ہونے جا رہے ہیں جو کچھ بھی ہے آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کام پر ہوگی اچھا جی پی ٹی آئی کا جو ابھی اس وقت گوھر صاحب جو اپنا ڈگڑگی لے کے پھر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہوگی ہے خان صاحب سے خان صاحب نے کہا ہے حکومت میں چلیں حالانکہ جو اطلاع ہے جو حقیقی اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب حکومت لینے کے چکر میں نہیں ہے وہ کیوں پرائم نیشن کسی اور کو بنائیں گے وہ جیل اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ یار گوھر خان جو ہے پارٹی والا بندہ یا کاف والا بندہ جو ہے وہ وزیراعظم بن جائے اچھا آپ اس پروگرام میں نہیں تھے میں نے سارے وہ یوکے کی جو سینٹرل کمیٹی والے بھی بیٹھے تھے میں نے سب کو عرض کی تھی i have a huge doubt on گوھر علی yes he is negotiating behind the curtain behind the bars اور وہ اور وہ دو نمبری اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو لالچہ آگیا ہے کہ یار مجھے تو کوئی پوزیشن ملے نا پتری باد میں خان صاحب جب باہر آ جائیں گے تو پتری کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو پارٹی چرمین شریف سے تو کچھ نہیں مل رہا زندگی میں ایک ہی دفعہ بندے کو چانس ملتا ہے دکھر صاحب کو چانس ملتا ہے وزیراعظم لکھا جائے گا سارے عمر کے لیے